میرے پیارے ناظرین اسلام علیکم آج میرا دل کیا کہ میں آپ کو سکول گوئنگ بچوں کی جپان میں روٹین بتاؤں اور ان کو دکھاؤں کہ یہاں جپان کا کتنا پیارا رول ہے بچے ایک تو چھے سال سے پہلے یہاں ایڈمیشن نہیں کرتے بچوں کا یہاں پر پابندی ہے ایک رول ہے کہ چھے سال کے بعد بچہ کلاس ون میں داخل ہوگا بچوں کی سکول ٹائمنگ گرمی ہوئی ہے سردی سیم ٹائمنگ ہے یہاں سیزن وائز ٹائمنگ چین نہیں ہوتے صبح آٹھ سے موسلی تین ساڑھے تین تک بچوں کا ٹائم ہوتا ہے چھوٹی کلاسز ہاں وان ٹو تھری کو دو بجے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی دو بجے سے لے کے سوہ دو دھائی تک ہو جاتی ہے اور اس سے بڑی کلاسز کے بچے وہ تین ساڑھے تین تک گھروں میں واپس آتے ہیں ان کا بہت پیارہ یہ کہ ہر کالونی میں ہر کالونی میں جس میں تقریباً سو ڈیر سو گھر ہوگا اس کے سینٹر میں ایک ایسی جگہ پہ سکول بنایا جاتا ہے گورمنٹ کا جہاں بچے آسانی سے پیدل چل کر آ سکے اور یہاں کوئی وین گاڑیاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بچے پابندی ہے کہ گاڑیوں پر نہیں آئیں گے یا سائیکلز پر نہیں آئیں گے بچے پیدل آئیں گے اور گروپوں کی شکل میں آئیں گے ایک چھوٹے سے چھوٹا گروپ بھی دس سے بارہ بچوں کا ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا جس میں پندرہ اٹھارہ بچے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ہے بڑی کلاس کا بچہ اور جو پرائمری سکول ہوتا ہے وہ ون سے لے کے سکس تک کا ہوتا ہے یہاں پر جو کلاس فائیو کا یا فائیو کا فور کا بچہ اس گروپ کا ہیٹ بنایا جاتا ہے اس گروپ کا ہیٹ بنایا جاتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے اور باقی چھوٹے سارے بچے ایک لائن میں بڑی ترتیب سے چل کر سکول جاتے ہیں سکول کا اتنا پیارا منظر ہوتا ہے جسے دیکھ کر پیرنٹس کا دل خوش ہوتا ہے کہ پرنسپل ہیٹ ٹیچر سے لے کے جونئر ٹیچر تک دو تین ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو گیٹ مین گیٹ پر رسیو کرتے ہیں اور ان کو صبح کا سلام کیا جاتا ہے جسے اوہائیو گزائی ماس کہتے ہیں بچے بھی جواب میں اوہائیو گزائی ماس کہتے ہیں یہ بھی ان کے مینرز کا ایک حصہ ہے کہ انٹرنس پہ ہی ٹیچر بھی بچوں کو سلام کرتے ہیں اور بچے بھی ٹیچرز کو سلام کرتے ہیں اور راستے میں اگر کوئی عام پبلک کا پبلک پرسن بھی گزر رہے ہوں تو بچے ان کو یا جو گزرنے والے ہوتے ہیں بڑے وہ بچوں کو اوہائیو گزائی ماس کر کے گزرتے ہیں یہاں کے سکول بیگز بھی بڑے سپیشل بیگ ہوتے ہیں جو بچہ کلاس ون سے لے کے کم از کم کلاس فیپ تک جو یہ سکول ہوتا ہے اس میں ایک ہی بیگ یوز کیا جاتا ہے اور وہ بیگ اتنا خوبصورت اتنا پائیدار اور فائن ہوتا ہے کہ بچے کو بار بار چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی وہ پیرنٹس کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے ایک بیگ پانچ ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کا ہوتا ہے وہ اتنا اچھا بیگ ہوتا ہے کہ بچے بڑے اور اس میں اتنی سپیس ہوتی ہے کہ کلاس ون سے لے کے کلاس سکس تک تمام اس کا کورس بڑی آسانی سے ایزی لی اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں پر کھانا سکول میں بچوں کو سکول کی طرف سے دیا جاتا ہے جو کہ ایک بل تو بن کر آتا ہے منتھلی لیکن کھانا بہت بچوں کی کہلیں رکائرمنٹ کے مطابق بہت اچھا سرف کیا جاتا ہے سیم ٹائم ایک ہی ہوتا ہے تمام سکول میں آفیسز میں کھانے کا ٹائم یا بریک بارہ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ تک ہوتی ہے جس میں ٹیچرز ہر کلاس کا ٹیچر اور بچے اکٹھے بیٹھ کر لنج کرتے ہیں بچے اپنے ٹیچرز کی نگرانی میں لنج کرتے ہیں اس لیے وہ پورا کھانا کھاتے ہیں جسے یہاں کی بچوں کی ہیلتھ آپ کو دیکھنے میں لگے گی کہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی فیزیک اور ہیلتھ اور بچوں کی رکائرمنٹ کے مطابق ڈیلی مینیو بچوں کا چینج ہوتا ہے لیکن بہت اچھا ہوتا ہے جو پورا سکول کے اندر ہی تیار کیا جاتا ہے یہ بچوں کا بہت اچھا یہاں پیرنس کو جو فارنرز ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کو بہت لائک کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور